انتظار ہوا ختم شرلنکہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے سولہ رکنی سکوارٹ کا ایلاد سر فراز احمد کا یادت کریں گے احمد شہزاد اور محمد رزوان کی جگہ نہ بن سکی چیف سیلیکٹر انز امام الحق کہتے ہیں یاسر شاہ کو مکمل فٹ ہونے کے بعد ٹیم میں شامل کیا گیا شرلنکہ کے خلاف سیریز میں نوجوان کھلاریوں کو چانس دے رہی ہے بلال عاصف اور امیر حمزہ ٹیم میں شامل عظر علی بھی ٹیم کے لیے دستیاب ہے پی امیلین انشاءاللہ ان کا ساتھ دے گی وہ جو پروپوزل سینٹ میں لانا چاہتے ہیں احتساب عدالتوں میں پیش ہو یا نہ ہو وطن واپس آیا جائے تو کم آیا جائے موجودہ صورتحال پر غور کے لیے مسلم لیگ نون کی بیٹھرک آج لندن میں لگے گی شہباز شریف بھی لندن چلے گئے شاہد خاکا نباسی اور اس حاد دار بھی لندن میں موجود نباس شریف کی زیر صدارت اجلاس آج ہوگا امران خان نے گوشواروں میں جمائمہ سے لیا گیا قرضہ ظاہر نہیں کیا لندن فلیٹ کی فروغ سے حاصل شدہ رقم بھی ظاہر نہیں کی حنیف عباسی نے امران خان نہ اہلی کیس میں دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی سمات منگل کو ہوگی مکم پاکستان کے سربراہ فاروخ ستار نے بھی سینٹ سے منظور انتخابی اصلاحات بل پر سوالات اٹھا دیئے کہا جو بل پیش کیا وہ غیر قانونی تھا قومی اسمبلی میں ہمارے کسی روکر نے بل کی حمایت کی تو کاروائی ہوگی نا اہل شخص پارٹی کا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے سانہا موڈل ٹاؤن کی جنیشن انکوائری ریپورٹ منظر عام پر نہ لانے پر عوامی تحریک میں پنجاب حکومت کے خلاف لاہرائی کو اتنے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی وزیر اعلیٰ وزیر قانون اور سیکیٹری پنجاب کو فریق بنایا گیا جنیوہ میں پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی نامنظور ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں عوام سڑکوں پر آ گئے سوہنی دھرتی سے محبت کا بھرپور آس ہے لائن اف کنٹرول پر پونچ بٹل سیکٹر میں بھارتی فوج پھر آپے سے باہر شہری آبادیوں پر فائرنگ لوگ گھروں میں محصور بچے سکول نہ جا سکے پاک فوج کی جوابی کاروائی اتواوی متحدہ میں کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور بربریت سے متعلق اجلاس عالمی برادری کو بھارتی مظالم سے آگاہ کیا گیا سینیٹر سمیہ راہیل کازی کہتی ہیں کشمیریوں کو ان کا حق دلایا جائے شکارپور کچھے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز تیسرے روز بھی سرچ آپریشن میں مصروح جرائن پیش آناسر کے ٹھکانوں کو جلا دیا گیا پچیس مشتبہ افراد زیر حراست چنیوٹ میں اسلحے سے بھری گاڑی پکڑی گئی دو مبینہ دہشتگرد گرفتہ ہے گاڑی سے سولہ پسٹول اننیس رائفلز اور پچیس ہزار سے زائد گولیاں برامر پولیس کے مطابق اسلحہ دہشتگردی میں استعمال ہو سکتا تھا فیصل آباد میں ٹرافک حادثے میں طالب ان کی ہلاکت پر بسے جلانے کا مقدمہ دو سو سے زائد طوبہ کے خلاف درج کر لیا گیا دہشتگردی اور افدام قتل کی دفعات بھی شامل نوشہر و فیروز میں قومی شہرہ پر آئل ٹینکر لٹ گیا حادثے کے بعد ٹینکر میں آگ لگ گئی ایک شخص جانبھاک اور ایک زخمی ہو گیا اسپتال منتقل کر دیا گیا موسیقی راکٹ مین ہے جنگی راکٹ مین ہے جنگی راکٹ مین ہے روسی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ شماری کوریا اور امریکہ کے سربراہ نرسری کے بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں خطے میں کشیدگی برقرار رہی تو جنوبی کوریا میں دو ہزار اٹھارہ کے ونٹر اولمپکس میں شرکت نہیں کریں گے آسٹریا جارمنی اور فرانس کی دھمکی